بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می اتضا لگاری دوستو چار ٹاپ کوالٹی کی امپورٹڈ ماں کی بچھڑیاں اور ایک بریڈر آپ کو اس ویڈیو میں دکھائے جائے گا لوکیشن ہے خوشحاب کی آصف بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تسلی کے ساتھ چلیے آپ کو ون بائی ون میں سارے جانوروں کا اوورویو دیتا ہوں پہلے نمبر پر جناب یہ کھیری بچھڑی ہے سولہ مہینے کے قریب عمر ہے جنے میں یہ انسیمنیٹ ہو جائے گی پیور امپورٹڈ ماں کی کھیری بچھڑیاں اور ڈیمانڈ کی بات کریں تو ایک لاکھ چالیس ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے یہ جو گائے باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں اور پاکستان میں آ کر جب وہ بچھڑے یا بچھڑیاں دیتی ہیں تو یہ یار وہ چیزیں ہیں آپ دوستوں کے لیے تسلی کے ساتھ اور لوکیشن خوشحاب کی ہے کارگو کی سہولت پورے پاکستان کے لیے آپ کو دستیاب ہو جائے گی جو نمبر سکرین پر ہے برہ مہربانی آپ نے صرف اسی نمبر پر رابطہ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اور کسی نمبر پر رابطہ نہیں کرنا دوسرے نمبر پر جناب یہ ایک اور کھیری بچھڑی یہ بھی امپورٹڈ گائے کی بچھڑی ہے یہ ساری جانور بچھڑیاں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اس میں آگے چل کر آپ کو ایک بریڈر بھی دکھائے جائے گا یہ سب کی سب ان گائیوں کی ان جانوروں کی بچھڑیاں ہیں جو باہر سے امپورٹ ہو کے پاکستان آتے ہیں سیون ان کو لگا ہوتا ہے چھ مہینے سات مہینے کی پرگننسی ہوتی ہے اور جب پاکستان میں آ کر یہ بچے ڈلیور کرتی ہیں یہ گائے تو ماشاءاللہ یہ اس قسم کی خوبصورت بچھڑیاں آپ کے سامنے آتی ہیں یہ بچھڑی بھی ریڈی ٹو سیمنیٹ ہے اور مو سے کھیری ہے اس کی ریمانڈ ہو رہی ہے وان سکسٹی ایک لاکھ ساٹھ ہزار پہ سٹرکچر آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ لین تھا آپ دیکھیں اس ایج کے اندر اور ابھی کھیرہ جانور اور کیا ماشاءاللہ زبدس قسم کا سٹرکچر باڈی کے نیشن سکور اس گائے گائے کی بچھڑی نے جناب اچیف کیا ہوا ہے اٹین کیا ہوا ہے لوکیشن خوشاب سٹی ہے اور سٹی کے بالکل پاس ہے آپ نمبر پر رابطہ کریں گے تو آپ کو ساری انفارمیشن بھائی جو ہیں وہ پروائیڈ کر دیں گے ایک اچھی لاٹ ہے بچھڑیوں کی تیسے نمبر پر یہ بھی کھیری بچھڑی ہے پندرہ سے سولہ مہینے کے قریب اس کی عمر ہے دو سے دھائی مہینے کا ٹائم اس کو مزید لگے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ انسیمنیٹ ہو جائے گی خوراک پر ہوتا ہے یہ آپ کو ان کے جو ٹیٹس بغیرہ ہیں وہ بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہیں لیکن بچھڑیاں کیونکہ چل پھر رہی ہیں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جانوروں کے گلے شلے آپ کو چیک کروانا بارال گرنٹی ہر چیز کیا جی چار تھنوں میں ہیں کوئی بچہ بچی ساتھ نہیں ہیں اور میرے خیال میں دو سے دھائی مہینے کا مزید ٹائم لگے گا اس کو انسیمنیٹ ہونے میں اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے ایک لاکھ پچیس ہزار پہ آپ مزید ویڈیوز منگوا سکتے ہیں کیونکہ جانور نہیں آرہی اب دھوپ شپ نکلنا شروع ہو گئی ہے تو آپ لوگ اس کی مزید ویڈیوز منگوا نا چاہیں تو وہ بھی آپ دوستوں کو پروائیڈ کر دی جائیں گی تسلی کے ساتھ اور اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ وان ٹونٹی فائیو تھی ایک پچیس اور یہ ایک چھوٹی بچھڑی سارے تین سے چار مہینے کے قریب دوستو اس کی عمر ہے یہ چیک کریں اور یہ بھی امپورٹڈ گائے کی بچھڑی ہے عمر تقریبا سارے تین سے چار مہینے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے وہ ہے صرف پینسٹھ ہزار پہ جسٹ سکسٹی فائیو تھوزنٹ روپیز یہ ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ اور قیمتیں فروخت میں تھوڑا فرق ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو ڈسکاؤنٹ وغیرہ یقین کر دیا جائے گا یہ کیا فکس ریٹ نہیں ہے نمبر بھائی کا سکرین پر ہے برہ مہربانی آپ نے اسی نمبر پر رابطہ کرنا ہے اور ویڈیو کے انڈ پر ماشاءاللہ یہ بریڈر امریکن گائے کا بچڑے اور دس مہینے کے قریب عمر ہے اور ریٹ بالکل مناسب پچپن ہزار پہ جسٹ ففٹی فائیو تھوزنٹ روپیز جناب اس کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے زیرو تین سو سات سترہ پچاسی زیرو تریپن اس نمبر پر آپ نے رابطہ کرنا ہے آصف بھائی کا نمبر ہے آپ کو وہ ساری معلومات مزید پروائیڈ کر دیں گے کوئی چیز اگر مجھ سے بتانے میں کمی ہو گئی ہے تو وہ آپ کو مزید انفارمیشن ساری کی ساری دے دیں گے یہ بریڈر ہے جناب دوست اکثر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک اچھا بریڈر چاہیے تو امریکن گائے کا بچڑا یقیناً امریکن اور اسٹیلین کی ہی آج کل ڈیمانڈ ہے اور یہ ایک اچھے بریڈر کے طور پر آپ کے فارم پر جانوروں کو مطلب ہے کہ انسیمنیٹ کر سکتا ہے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پریس کیجئے گا آپ کے لئے ایسی ویڈیو لاتے رہیں گے اللہ حافظ